اسلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو جی آج کے جو ہماری کلاس ہے سورس کلگرافی سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم جو ورڈ لکھنے چاہ رہے ہیں وہ سواد ہے تو باقی جو ورڈ سے میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر شیئٹ گئے ہوئے آپ لوگ چینل وزٹ کر کے باقی ورڈ کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں وقت زیادہ کیے بھی نہ سب سے پہل اس کی مجرمیٹس کے لئے ہم دورس لگا لیتے ہیں کیونکہ سولس کلگرافی کی مجرمیٹس کے لئے دورس کے ضرور پڑتے ہیں پہلے ہم نے ٹو اینڈ ہاف دورس چاہیے ایک لائن پر یہ لگانے کے بعد ہم ایک لائن پر لگا لیتے ہیں تاکہ سمجھنا اور سمجھانا زیادہ اسی ہو جائے جو بیس لائن ہے یہاں بھی اپنے فور ڈورس لگا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں ہم نے فور ڈورٹ لگا لیتے ہیں اور اس کی جو انتہا ہے یہاں ہم نے ایک لائن پر لگا لیتے ہیں یہاں ہم نے ایک لائن پر لگا لیتے ہیں تو یہ ہم جہاں تک ہمارے ٹو اینڈ ہاف دورس کرتے ہیں تو بیسک جو مجرمیٹس تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم ورڈ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سٹروک ہوگا وہ اٹی ڈگری کا سٹروک ہوگا جو ہمارا ٹو روڈز تک یہ والے ٹو روڈز تک آئے گا اور یہ ایک سمال کرو اٹی ڈگری سے سٹارٹ ہوگا اور گیچولی یہ ٹو اٹی ڈگری تک جائے گا ٹو اٹی ڈگری سے سٹارٹ ہوا اور یہ گیچولی تقریبا یہ ٹو اٹی ڈگری تک آگیا یہ تھا اس کا ٹو اٹی ڈگری تک آگیا اب جو سیکنڈ سٹروک ہے اس پر بات کرتے ہیں سیکنڈ سٹروک کے لئے اس کو پڑا پیچھے کی طرف موگ کر کے ایک پوائنٹڈ اینڈ دینا ہے اور یہ ٹو روڈز تک ہوگا اب یہ پوائنٹڈ اینڈ کس طرح بنے گا اس کو بنانے کیلئے آپ کو کلم کی مومنٹ پر تھوڑا دھیان دینا پڑے گا آپ نے جب یہ سٹروک سٹارٹ کیا آپ نیچے کی طرف آئے اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک سٹیٹ سی لائن ہے اور اس کی طرح پوائنٹڈ ہے یہاں سے میٹ فنیشن بنائیں گے تو ہمارے سواد کی ساری شیف خراب ہو جائے اس کو بنانے کا جو اصل طریقہ ہے یا میتھڈ ہے اس کے اندری ہوتا ہے جب آپ چلا رہے ہیں کلم کو موف کرنا ہوتا یہ دیکھئے گا جب آپ یہ موف کر رہے ہیں تو کلم کو جتنا آپ سٹیٹ کر دیں گے یہ اتنی ہی بریک لائن ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا یہ سیونڈی ایٹی اینگل تک تک یہ کرنے کے بعد اس کا جو تھرسٹروک ہوں گا اس پر بات کرتے ہیں تھرسٹروک ایک میڈ کنیکشن ہوگا ٹھیک ہے میڈ کنیکشن یہ ٹو ٹوٹس تک آئے گا یہاں سے ٹو ٹوٹس تک اس کے بعد ایک استقرار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اینڈنگ بھلی کرو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آ رہی ہے یہ تھوڑا استقرار میڈ میں تھا اس نے بیلنس کیا اب یہ اوپر کی طرف گئی ہے جہاں سے اس کی یہ جو اینڈنگ ہوئی ہے بلکل اتنا اس سے اوپر جانا ہے اب ان کے میڈ میں کتنا دسٹرنس ہوتا ہے یہاں ون روڈ کا اور یہاں ہاف روڈ کا ٹھیک ہو گیا یہ ہوگی ہماری اس واد کی اوپرال شیپ اب اس کی باقی شیپ پر بات کرتے ہیں باقی شیپ بلکل سین جیسی سین ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وہاں سٹرک ہے یہ ٹوٹ یہاں سے لکھ کر یہاں تک یہ ٹو ڈوٹ کا ہوگا ایک ٹوٹ یہ ہے اور ایک ٹوٹ ادھر آجا یہ ٹو ڈوٹ کا ہوگا اور اس کا جو نیکس ٹوٹ ہے اس میں ایک میڈ کنیکشن بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اور دن ڈوٹ آف اس کی برار بلسینڈوٹ اور دن اور اب اس کی میڈرمنٹس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں اس کی جو یہاں سے یہاں تک میڈرمنٹ ہوتی ہے یہ 5 ڈوٹس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے لکھ کر یہاں تک 5 ڈوٹ کی اور اس کے اوپر اگر ایک ٹوٹ لگائیں کمپری ٹوٹ لگائیں تو اس کو دہا ہم یہاں سے سیدھا کینچے پیجس کے ٹوٹ لگائیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے ایک سیدھی لائن کینچے تو جہاں سے ان کی آپس میں جوائنن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ 1 ڈ 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 کے میڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں آپ کامتر سکتے ہیں جب نے آپ اس کے ایڈڈ کے لئے بھی متجد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دقائی میں اپنی کجرے سے ایڈی کر دیتا ہوں آپ کو بھی کوئیوز یہ کیسا بھی کسکتے ہیں میں انشاءاللہ جب ہی نعبی فری ہوا ریپلائے کروں گا کیا رکھے گا آپ کو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ